اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف اپنے اکامہ نمبر سے الراجی بینگ کا اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کیسے کریں الراجی بینگ کی سیلف سرویس کی آکس مسین سے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کر دیں سب سے پہلے آپ الراجی بینگ کی کسی بھی سیلف سرویس کی آکس مسین پر آئیں گے سیلف سرویس کی آکس مسین پر آنے کے بعد آپ اسی طرح یہاں پر کلک کر دیں گے اس کے بعد پرنٹ الراجی مدہ کارڈ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنے اکامہ نمبر انٹر کر دیں گے اکامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے کنفر پر کلک کر دیں گے کنفر پر کلک کرنے کے بعد الراجی بینگ کے آپ کے اکاؤنٹ میں جو موبائل نمبر آپ کا ریجسٹر ہوگا اس نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو اسی طرح انٹر کر دیں گے کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیچے کنٹینو پر کلک کر دیں گے کنٹینو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو آپ کا چار نام مل جائے گا اب آپ ان چار نام میں سے جس نام کو اپنے ایٹیم کارڈ پر رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کر دیں گے جس نام کے اوپر آپ کلک کریں گے وہی آپ کی ایٹیم کارڈ پر لکھ کر آئے گا اس کے بعد آپ اپنے داہنے ہاتھ کے انٹرے کے ساتھ میں جو فنگر ہے اس فنگر کو فنگر پرنٹ کی جگہ پر اسی طرح ایک سے دو سیکنٹ تک دبا کر رکھیں گے اپنا فنگر پرنٹ دینے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد نیچے بائیں طرف کنفر پر کلک کر دیں گے کنفر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز ویٹ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹیم کارڈ پرنٹ ہو رہا ہے یہاں پر پرسنٹیج چالو ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرسنٹیج جب 92 ہو جائے گا ایٹی ایم کارڈ پرنٹ ہو کر مسین سے باہر آ جائے گا تب تک آپ انتظار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنٹیج 92 ہو گیا ایٹی ایم کارڈ پرنٹ ہو کر مسین سے باہر آ گیا اس کے بعد آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ لے لیں گے ایٹی ایم کارڈ لینے کے بعد اب آپ کو اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پن بنانا ہوگا اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پن کیسے بنائے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کی لنک مل جائے گی اسی طرح آپ بہت آسانی سے صرف اپنے اکامہ نمبر سے الراجی بینگ کا اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں الراجی بینگ کی سیلف سروس کی ایکس مسین سے